آج ہم بات کریں گے میکرولائٹ انٹیبائیٹک کے حوالے سے یہ ایک براد سپیکٹرم انٹیبائیٹک ہے میکرو سائیکلک لیکٹرون رنگ ان کے اندر موجود ہے ایریترومائسین اسکلاس کا پہلا ڈرک ہے نائنٹین فیفٹی سے استعمال ہوتا آ رہا ہے میکرولائٹ کا بیالوجیکل سورز اسٹرپٹومائسس ایریتریاس بیکٹیریا ہے یعنی اس بیکٹیریا سے ہم میکرولائٹ ڈرک اپٹین کر سکتے ہیں میکرولائٹ ہائی کنسنٹریشن میں بیکٹیریو سائیڈل ہے اور لو کنسنٹریشن میں بیکٹیریو سٹیٹک ہے اور سارے میکرولائٹ پروٹین سنتیز انہیبیٹڈ ہے میکرولائٹ ڈرک میں ہمارے پاس ہے ایریترومائسین، کلیریترومائسین، ایزیترومائسین، روکزیترومائسین اور اسپائرومائسین شامل ہیں انڈرک کا بیسک سٹرکچر اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے انٹی مائکروبیل اسپیکٹرم آف میکرو لائٹ میکرو لائٹ مختلق بیکٹیریا کے خلاف ایفیکٹیو ہے گرامی پازیٹیو کوکائی جس میں اسٹیپٹو کوکس نیمونیا اسٹیپٹو کوکس پائیو جین اسٹیفائلو کوکس آریس شامل ہے گرامی پازیٹیو بیسیلائی اس میں کلاسٹریڈیم ٹیٹنائی لیسٹیریا منوسائیٹو جین اور کورائنی بیکٹیریا شامل ہے گرامی نیگٹیو ارگنزم میں نیزیریا گونیریا ہیموفیلس انفلوینزا مائیکو پلاسمل اسپیشی ٹریپونیما پیلیڈیم اور برڈیٹیلا پرٹوسس شامل ہے میکنزم آف ایکشن آف میکرو لائٹ میکرو لائٹ بیسیکلی پروٹین سنتیز انہیبیٹر ہے سب سے پہلے یہ بیکٹیریل سلوال اور بیکٹیریل سل میمرین کو کراس کر کے بیکٹیریل سائٹو پلازم میں انٹر ہوتے ہیں بیکٹیریل سائٹو پلازم میں رائیبوسوم موجود ہے جو کہ پروٹین سنتیزز کے لئے ریسپونسبل ہے رائیبوسوم میں مختلف اسٹیپس کے تھرو پروٹین بننے کا عمل کمپلیٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر انیشیشن اسٹیپ ٹرانس لوکیشن اسٹیپ الانگیشن اسٹیپ اور ٹرمینیشن اسٹیپ میکرو لائٹ فیفٹی ایس رائیبوسومیل یونٹ کے ساتھ اٹیچ ہو کے ٹرانس لوکیشن اسٹیپ کو انہیبیٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ایمائنو ایسٹ کی مومنٹ ایکسپٹر سائٹ سے ڈونر سائٹ کی طرف اسٹراب ہوتا ہے نئے ایمائنو ایسٹ الانگیٹڈ چین میں ایٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے الانگیشن اسٹیپ بھی ڈسٹراب ہوتا ہے اور میسنجر ارینے کی میس ریڈنگ کی وجہ سے نانسنس پروٹین بنتے ہیں جو کہ نان فنکشنل ہوتے ہیں اور آخر کار پروٹین سنتیزز کی ایک بڑا چین انہیبیٹ ہوتا ہے اس لئے میکرولائٹ کو پروٹین سنتیزز انہیبیٹر کہا جاتا ہے اسی طرح میکرولائٹ بیکٹیریل سل کے اندر اپنا میکنزم آف ایکشن شو کرتا ہے کلینکل انڈیکیشن آر یوزیس آف میکرولائٹ میکرولائٹ انٹیبائٹی مختلف قسم کی بیکٹیریل انفیکشن میں انڈیکیٹ کی جاتی ہے اپر ریسپائریٹیڈ ریکٹ انفیکشن اپر ریسپائریٹیڈ ریکٹ انفیکشن میں ایزیترومائسین ایز ایڈرک آف چائز استعمال ہوتا ہے جس میں فرنجائٹیس اور ٹونسلائٹس شامل ہیں لوویر ریسپائریٹیڈ ریکٹ انفیکشن لوویر ریسپائریٹیڈ ریکٹ انفیکشن میں کلیریترومائسین ایز ایڈرک آف چائز استعمال ہوتا ہے خاص کر کے نیمونیا اور ٹیوبرکولوسیس کی بیماری میں ہیلیکو بیکٹر ایرادکیشن ہیلیکو بیکٹر اور کمپائلو بیکٹر ایک گرام نیگیٹیو مایکرو آرگنزم ہے جو کہ ڈیوڈینل ال سرکاس کرتے ہیں میکرولائٹ ان بیکٹیریا کو ایرڈیکیٹ کرنے کے لیے اومیپرازول، میٹرونیڈازول اور ایمپی سیلین کے ساتھ کمبینیشن میں انڈیکیٹ کیا جاتا ہے سافٹ ٹیشیوز انفیکشن میکرولائٹ سافٹ ٹیشیوز انفیکشن میں بھی مفید ہے خاص کر کے بیکٹیریل فولیکولائٹیز اور سوڈومناس انفیکشن میڈل ایر انفیکشن اسے اوٹائیڈز میڈیا بھی کہا جاتا ہے میکرولائٹ اس بیماری میں بھی مفید ہے ریومیٹک فیور اسے پوسٹ سٹرپٹو کوکل انفیکشن کہا جاتا ہے اس بیماری میں میکرولائٹ ایز ای پروفائلیکٹک ایجنڈ استعمال ہوتا ہے ان کے علاوہ پینسلین سیمسٹیو پیشن میں بھی میکرولائٹ ایز ای آلٹینیٹ تھرپی استعمال کیا جا سکتا ہے سیمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میکرولائٹ اپر اسپائر ایر ٹریک انفیکشن لوویر اسپائر ٹریک انفیکشن ہیلیکو بیکٹر ایرڈکیشن سافٹ ٹیشیوز انفیکشن میڈل ایر انفیکشن اور ریومیٹک فیور میں انڈیکیٹ کی جاتی ہے ایڈورس ایفیکٹ آف میکرولائٹ اگر نارمل ڈوز سے زیادہ استعمال کیا جائے تو مختلف ایڈورس ایفیکٹ کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہے مثال کے دور پر نازیا بومیٹنگ ڈائریا اپیگیسٹرک پین جگر کی بیماری اور خون میں بیلروبین کا زیادہ ہونا شامل ہے ڈوزز آف میکرولائٹ میکرولائٹ کی نارمل ڈوزز میں دو سو پچاس میلی گرام کیپسول پانسو میلی گرام کیپسول پانسو میلی گرام انڈیکشن دو سو میلی گرام پر فائف ایمل سسپنشن شامل ہے اس کی ڈوزز فارم میں ٹیبلیٹ کیپسول سسپنشن اور انڈیکشن ایویلیبل ہے